اسلام علیکم سامین آٹھ دلہجہ اور ستائیس جون ہیں آج کی خبر و شروعات مظاہر علوم سہرنپر کے تخصص فی الحدیث کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد اسرار مظاہری کی تلاوت اور آپی کے بیان سے کی جاری ہے یہ بیان آپ کا تاریخی ہے جو قربانی کی فضیلت اور قربانی کی تاریخ کے تعلق سے ہے اس پوری خبر اور پورے بیان کے لیے ہم مولی محمد فرقان موی کے نیایت شکر گزار ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب إلى ربی سيہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلو معه الساعی قال يا بني اینی مرا فی المنام انی اذبخك فانظر ما ها ترا قال يا ابت فعل ما تقمر ستجئنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وطلعه للجبین وناديناه این یا ابراهیم قد صدقت الرغیاء انا کذلك نجزی المحسنین انہا ذا له البلاه اللبین وقیناه بزبخ عظیم وطرکنا عليه فی الاخرین سلام على ابراهیم یہ دل حجہ کا مہینہ شروع ہو گیا آج ایک تاریخ تھی ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی بڑی فضلت کا مہینہ ہی اور چار مہینے جو عظمت والے اور قرمت والے تعظیم والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی اللہ نے بارہ مہینے بنائے کی ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے عظمت والے قرمت والے مہینے وہ چار مہینے کون سے ہیں ایک تو یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے ایک اس سے پہلا جو ختم ہوا ہے ذلقادہ ذلحجہ اور تیسرا ہے محرم تین مہینے کوئی لگا تاریخ گیاروہ مہینہ باروہ مہینہ اور پہلا مہینہ چار اور ایک مہینہ ہے رجب کا شابات سے پہلے شبہ براد جو مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ہے رجب کا مہینہ تو یہ چار مہینے بڑی عظمت کے مہینے ہیں اس مہینے میں خاص طور سے جو شروع کے دس دن ہیں یہ بڑی فضلت کے لئے ہیں حدیث شریف میں ہے اللہ کو ان دنوں کے اندر نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے میسے تو نیک عمل پسند آئی ہے لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک عمال میں مشغول دیکھنا چاہتے ہیں مشیعت ان الہی ہے تو اللہ کی مشیعت اللہ کی چاہت کو پورا کرنا یہ اللہ کے بندوں کا تاریخ اللہ یہ چاہتے ہیں ان دنوں میں کہ میرے بندے مجھے نیک کاموں میں نظر آتے ہیں وہ کوئی برائی میں نظر نہ اچھائی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارا کوئی بڑا کوئی محسن کسی چیز کو چاہ رہا ہے ہم اس کی چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں باپ بیٹے کی چاہت پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے بیٹا 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 باپ کی چاہت پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے شوہر بیوی کی چاہت بیوی شوہر کی چاہت تو ہمیں اللہ جو ہمارے فالق ہے مالک ہے سب کچھ دینے والے اللہ تو ان کی چاہت کو کہ مشیعت کو ہم پورا کرنے والے ہیں تو اللہ کو ان دنوں کے اتب نیک عمال بہت زیادہ پس کیا نیک عمال نماز، غوظہ، تلاوہ، صدبہ، خیرات کسی نے پوچھا صحابی نے معلوم کیا کہ جہاد سے بھی افضل ہے نیک عمال ان دنوں فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ان دنوں میں جو نیک عمال بندہ کرے گا وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے کیا نیک عمال کرے ان دنوں میں نیک عمال دیکھ تو روزہ ہے حدیث شریم میں ہے کہ ان نو دنوں میں آدمی جو بھی روزہ رکھے گا جس دن کا بھی روزہ رکھے گا ایک سال کے روزوں کے برابر خاص طور سے جو نو دل حجہ کا روزہ ہے حدیث شریم میں اس سے ایک سال کے پچھلے گناہ ایک سال کے اگلے گناہ پاپ ہو جائے ادواز عبداللہ ابن عباس حدی اللہ تعالی عنہ میں فرماتے ہیں اس میں آدمی کے لئے ایک سال کی زندگی کی خوشخبری اور بشارت بھی ہے کہ اللہ نے ایک سال کے گناہ ادواز سبھے محب فرماتے ہیں تو آدمی ہمت کرے کوئی مشکل نہیں موسم بھی موتدلی ہو رہا ہے بہت زیادہ شدید گھر بھی نہیں آہستہ آہستہ اللہ کا شکر موتدل ہوتا جا رہا ہے تو نو کے نو روزے رکھے ہیں ہر روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر خود بھی رکھے گھر میں جا کر بھی بہنوں کو ماں کو اپنی بیوی کو بتائے جا کر سمجھائے تو ایک نیک عمل تو ایک دیو دوسرے کہ نماز جماعت کے ساتھ پاوندی اس کا احتمام کرے کہ نماز احتمام کے ساتھ پڑھو نماز بہت رہن چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا آپ کی روح نکل نہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے دو باتیں انشاءت کرنا دو خاص طور سے وسیعت آدمی انتقال پلت دو باپ کا انتقال ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چند سیکنڈ باقی ہے میں اپنے بیٹوں کو اچھے سے اچھی چیز بتلا دوں جہاں سے ان کا فائدہ ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبت تو باپ سے بھی کئی زیادہ ہے امت پر تو آپ علیہ السلام نے اپنے اخیر وقت میں بلکل فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا نماز کا اکمام کرنا نماز پشکلوں کے ساتھ اس کے وقت پر پڑنا اور لہنڈیوں اور باندیوں اور اپنے ماتہتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا ان کے حبوک ادا کرنا خاص طور سے دو بات ہیں آپ علیہ السلام نے پڑنا تو ویسے تو پورے سالی یہ ہونا چاہیے کہ ہم احتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں لیکن خاص طور سے ان دنوں میں تو آپ یہ اہد کر لیں کہ انشاءاللہ دس منٹ پہلے جماعت سے مسجد میں پہنچے گا اور پابندی کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھیں اور تلاوت کا احتمام کریں تلاوت جتنی بھی زیادہ ہو جائے جو حافظ ہے وہ تو ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ان نو دنوں کے اندر تین قرآن پڑھیں دس پاریں پڑھنا حافظ کے لئے کوئی مشکل نہیں مشکل سے لگیں گے دو ڈھائی گھنٹے دس پاروں میں اللہ نے ان دس راتوں کی قسم کھائی رمضان کی راتوں سے بھی باد علوا فرماتے ہیں افضل راتیں چل رہی ہے دس راتوں کی قسم تو دس راتوں سے برات یہ دس راتیں جو چل رہی ہے یہ گزر گئی کل کی آج کی یہ چل رہی ہے اس میں خاص طور پر کلاوت کر لے دعا کر لے نوافل پڑھ لے سلاة التصوی پڑھ لے ان دنوں میں بیسے پورے سالی زندگی امہ آدمی کا معقول ہونا چاہیے ابوابین پڑھے اشراف پڑھے چاشت پڑھے جب ہم اس طرح پڑھیں گے ایسا و نوافل اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہوگا تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں پریشان کر دے اور اللہ ہمیں ضائع کر دے جب ہم اللہ پر یقین رکھیں گے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مشکور لیں گے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے وہ تلاوت کا اعتمام کرے نمازوں کا اعتمام کرے اور اپنی گنجائش کے مطابق ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی کرتا یہ بھی ڈیت عمل عمل سالے اللہ کو پسند گے عمل سالے یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں آدمی خاص طور سے صدقہ خیرات جتنے گنجائش ہیں اللہ نے دس روپے کی گنجائش دیئے آپ مشک کے ساتھ دس روپے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں ایک آدمی عرب و خرب و پتی ہے وہ ایک لاکھ روپے دے ایک آدمی انت مزدوری کرتا ہے دس روپے دے انشاءاللہ برابر سواب ملے اس کے لئے ایک لاکھ روپے نکالنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے لئے دس روپے نکالنا تو صدقے کا اتمام کریں اور ایک خاص طور سے جو ان دنوں کا عمل ہے وہ ہے تکبیر پڑھنا کسرت سے نوزلہ جا کی وجر سے تو تکبیر تشریف کا پڑھنا واجب ہی ہے اور ان دنوں میں جیسے یہ پنزلہ جا کا چاند نظر آیا تو ان میں چلتے پھرتے اڑتے پیڑتے تکبیر تشریف کا پڑھنا مستحب ہے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بازاروں میں جاتے کچھ بھی کام کرتے خوب ان تکبیروں کے تکبیر کے اتمام کیا کرتے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر وللہ الحمد اس کو آپ ابھی سے پڑھنا شروع کرتے مستحب ہے اللہ کو اکبر تبیرہ سبحان اللہ مقرد و معصیلہ والحمدللہ کثیرہ یہ سب اللہ کے تعریف کے الفاظ تو آپ کام کر رہے ہیں ہاتھ سے کام کرتے رہے زبان سے اللہ کا یہ ورد اور اللہ کی بڑائی یہ اپنے زبان پر جارے رکھے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ کو اکبر اللہ کو اکبر وللہ ابھی سے پڑھنا شروع کرتے پڑھتے رہے خوب ان دنوں کے اندر یہ بھی ان دنوں کا ایک مخصوص آبت ہے اور آپ سوچئے کہ کتنے مبارک دن ہوں گے اسلام کا جو ایک اہم فریضہ ہے حج اس کے اداگی انہی دنوں میں ہوگا یہ شروع کے جو دس دن ہے یہ اسلام کے ایک اہم فریضے کے اداگی کے دن ہے اور دنوں میں انسان چاہے میں حج کرلوں حج نہیں ہوگا کوئی تو بات جب ہی تو اللہ فرما رہے مجھے ان دنوں کے اندر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں کے اندر دیکھ عمل بہت زیادہ پسند کتنے لاکھوں کا مجموع ایک جگہ جمع ہوتا ہے اللہ بھی بڑائی بیان کرتا ہے دعائے کرتا ہے تو پورے سال ایسے دن نہیں آتا بڑے مبارک تو لہذا ان دنوں کو زائے نہ کرے اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ مجھ سے ان دنوں کے اندر کوئی بنا نہیں ان دنوں میں خاص طور سے اعتمام کرے اگر ہم نے فکر کی اعتمام کیا کوشش کی کہ ہمارے سے کوئی گناہ سرزن رہو تو کیا پتا کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے ہمیشہ کے لئے بچا جائے محفوظ رہے اللہ کی بڑے طاقت میں بڑے قوت اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں فلا کوئی نعمت کیوں دے دی تو گناہ نہ کرے گناہ سے پوچھے پوری زندگی آدمی ایسے گزارے کہ مجھ سے کوئی شریعت کے خلاف ہو جائے تو اس پر فورت توبا کرے شرمندہ ہو آئندہ کبھی وہ گناہ نہ اور یہ ایک اہم عمل ان دنوں کے اندر قربانی کا ہے جو حضرت عبرائیم علیہ السلام کی یاد کا حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قربانی کیا چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ عبرائیم علیہ السلام صحابہ نے معلوم کیا کہ ہمارے لئے کیا ہے ہمیں کیا ملے گا قربانی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے چانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے اور اس ایک کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بنا دے کتنوں میں تبدیل کر لے اللہ کے ایک بڑی شاہد جتنا اخلاق ہوگا جتنا تقوی ہوگا جتنا خالص اللہ کے رضا کے لئے قربانی کی ہوگی اتنی ہی نیکی بڑھتی چلی ہے یہ آیات جو پڑی ہیں ان میں حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ مجبور ہے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضبا کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے واقعہ یہ ہوا تھا کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ حصل عراق ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو اصلی وطن ہے عراق حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عراق میں لوگوں کو تعلید پر لانے کی اور ایمان کی دعوت دینے کی پوری کوشش وہ حضور لگایا لیکن قوم ایمان نہیں لائی سوائے حضرت لوت علیہ السلام کے وہ ایمان میں آئی لوت علیہ السلام کون تھے بعض کتابوں میں لکھا تھے کہ لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کے رائے ہیں کہ بھتیجے تھے برابط کی حضرت لوت علیہ السلام کی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بھتیجے تھے یا بھانجے تھے وہ ایمان میں اور آپ کی بیوی حضرت سارہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری یہ قوم ماننے والی نہیں ہے اور ایک طرح سے مایوسی سے ہو گئی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے وطن عراق کو چھوڑ کر ملک شام کا روح کیا ملک شام کا ایک مشہور و معروف شہر ہے حرار حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے آپ کی بیوی بھی اور پھر وہاں سے ایک دوسرے شہر پہنچے شہر حلب جہاں بھی خوب جنگیں بھی ہو رہی تھی اور مسلمانوں پر ظلم اڑھائے جا رہے تھے اس کے بعد وہاں سے یروشلم پہنچے یروشلم وہ جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس ہے جہاں بیت المقدس ہے اس کا نام ہے یروشلم اور پھر آپ نے یروشلم سے مصر کا روح گیا مصر میں اس وقت جو بارشاہ تھا وہ انتہائی ظالم تھا اور اس بارشاہ کی ایک بری عادت خبیص عادت یہ تھی کہ اس کے ملکوں میں اس کے شہر میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لے کر آتا تو وہ مرد کو قتل کرا دیتا تھا اور بیوی سے اپنا مو کالا کرتا تھا عورت سے تو حضرت عبرانیم علیہ السلام جب مصر پہنچے بارشاہ کے کارندوں نے دیکھا کہ ایک جوڑا آیا گیا تو معلوم کہ حضرت عبرانیم علیہ السلام سے کہ کون ہے آپ کے ساتھ حضرت عبرانیم علیہ السلام نے فرما دیا خادی بفتی ہے میری بہن اور بیوی کو سمجھا دیا کہ دیکھو اس وقت دنیا کے اندر میں اور آپ ہی مسلمان ہوں اور کوئی کلمہ توحید پڑھنے والا نہیں ہے تو میں نے آپ کو بہن کہا ہے مجھے جھگلانا نہیں کیونکہ اسلامی بہن تو کھائی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بادشاہ کے عادت یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بہن یا ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ مرد کو قجل نہیں کراتا ہے تو اس لئے میں نے تمہیں بہن دیا خیر حضرت عبرانیم علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اب بادشاہ نے دیکھا حضرت سارہ علیہ السلام کی پورسورتی کو اور ان کے حسنِ جمال کو تو اس نے بری نہیں ہے اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہاتھ پڑھا اب حضرت سارہ وہ تو ایک نبی کی پیغمبر کی زوجہ تھی پاکدامن تھی تو وضو کر کے اللہ کے سامنے دو رکات پڑھی اور گڑ گڑائی اللہ کے سامنے کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ایک پاکدامن عورت ہوں میں نے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے میرے شہر کے علاوہ کسی اور نے آج تک میرا جسم نہ دیکھا نہ چھوا مولاِ کریم اس شیطان سے بھی میری حفاظت کر چنانچہ یہ دعا کرنی تھی وہ بارشاہ پوراں گشی کھا کر زمین پر گیا اور ہاتھ پیر زمین پر ماننے لگا ایسی حالت اس کی ہو گئی کہ ابھی مرے گا ختم ہوگا حضرت سارہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اب خیال آیا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام میرے اوپر آئے گا جس سے میری جات کو اور میرے شہر عبراغیم علیہ السلام کی جان کو خطران تو پھر اللہ سے دعا کی اللہ اسے ٹھیک کر دے ٹھیک ہو گیا پھر پوری نیت سے ہاتھ بڑھایا غرض اس نے تین مرتبہ اس طرح کی حرطت کی تین مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا کہ وہ زمین جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف ہاتھ پڑھاتا تو گشی کھا کر زمین پر گرتا اور حالت ایسی ہو جاتی کہ جیسے ابھی اس کی روح نکلیں پھر آخیر میں تیسری مرتبہ جب ٹھیک ہو گیا تو اب سمجھ گیا کہ جس عورت کی طرف میں ہاتھ پڑھا رہا ہوں وہ کوئی عام عورت نہیں ہے کوئی معمولی خاتون نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑی صاحبِ کرامت اور بڑی باگدامن اور اللہ والے عورت چنانچہ اس وقت اس نے اپنے کارندوں سے یہ کہا کہ اس شیطان کو میرے پاس سے لے جاؤ کہ اس شیطان کو تم نے میرے پاس پیش کر دیا لیکن دل کے اندر عزمت عقیدت بیٹھ چکی تھی حضرت سارہ کی اور اس عزمت اور عقیدت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حاجر عربی حاجرہ جسے کہتے ہیں تو وہ بیٹی یہ سمجھ کر کہ خاتون پاگدامن اور بڑی اللہ والی ہے میری بیٹی اس کی صحبت میں رہے گی تو امید گئے کہ اس کا مقام بھی بوچھا ہو یہ بھی ایسی ہی بن جائے تو اپنی بیٹی بادشاہ نے حضرت سارہ کو خدمت کے لئے دے دی کہ خدمت کے لئے آپ قبول دیں چنانچہ اب حضرت سارہ گئی تھی تنہا لیکن جب واپس ہوئی تو ساتھ میں یہ خادمہ بھی لے کر آن حضرت حاجرہ حضرت عبراغیم علیہ السلام کے پاس گئی اور وہاں سے پھر عبراغیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ان کی خادمہ حضرت حاجرہ یہ پھر واپس آئے یہ روشلہ وقت تو گزرتا رہا حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں اب جو یہ خادمہ تھی حضرت حاجرہ جو شہزادی باندھی نہیں ہے بہت سے لوگ باندھی کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ پہلے باندھی تھی نہیں شہزادی تھی آپ نے پورا واقعہ سنا بس ولیدہ کلیتو جو مخاری شریف کی روایت میں وارد ہوا ہے اس سے مراد بچی بچی دے دی تو اب حضرت سارہ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو بظاہر باندھ ہو چکی ہوں اور مجھ سے اولاد ہونے کی اپید رہی ہے میری یہ خادمہ کے حاجرہ یہ بالک ہو چکی ہے تو میں ان کا نکاح حضرت عبراغیم علیہ السلام سے قرآن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے تو حضرت عبراغیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ کا نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازہ ایک ہونہار بچہ عنایت کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اللہ نے اتاکا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ کو بڑی شرمندگی اور ندامت سے ہوتی تھی اور وہ اپنے اوپر بڑی غیرت کھایا کرتی تھی کہ میں اتنی بڑی ہو گئی اور اتنے دن سے ان کے نکاح میں ہوں میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو گئی اور اس لڑکی کے یہاں اولاد ہو گئی تو اسے بڑی غیرت آتی تھی اور یہاں تک کہ آپس میں کشید کسی بھی رہنے لگی تھی اب اللہ کا خکم آیا حضرت عبراغیم علیہ السلام کو کہ تم اپنی نئی دلہن کو نئی بیوی کو چھوٹی بیوی حضرت حاجر کو اور اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر وادی غیر زیدرہ میں پہنچ جاؤ یعنی جہاں بیت اللہ نے وہاں ان دونوں کو چھوڑ کر آ جاؤ وہاں ان دونوں کو بھیجو چنانچہ حضرت عبراغیم علیہ السلام اللہ کا خکم سنتے گی اپنی بیٹی اپنی بیوی حضرت حاجر اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ کے لئے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں بیت المقدس جہاں بیت اللہ نے کعبہ نہیں تھا اس وقت حضرت فرشتوں نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی حضرت عادب علیہ السلام نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی اس تعمیرات اس تعمیر کے نشانات بھی ختم ہو چکے تھے توفاں نوہ میں حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی جو پیتالیس دن تک گھومتی رہی تھی بڑا توفاں آیا تھا کعبے کی اردہ گرد تو اس توفاں میں حضرت تعبت اللہ کے نشانات بھی ختم ہو گئے تھے صرف ایک تیلے کی شکل حضرت عبرانہ علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو لے کر وہاں پہنچے ایسا جنگل پہاڑی پہاڑی ریت ہی ریت سو سو کلومیٹر بھی کوئی سبزہ کوئی ہرا پیڑ درخت نظر نہیں آتا تھا اور سو کلومیٹر تک بھی کسی انسان کی بودھ و باشرین اندازہ لگائی ہے ایسی جگہ پر حضرت عبرانہ علیہ السلام پہنچے کچھ خجوروں کی خجوریں تھی مشکیدہ کا پانی کا بیوی کے حوالے کیا جہاں بیتاللہ کے وہاں ایک قیلہ سے بنا ہوا تھا ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے چھوڑ دی اور اب وہاں سے روانہ ہونے لگو تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اس بیعبان میں جنگل بیعبان میں جہاں کوئی دور دور تک انسان کی بودھ و باش نہیں ہے کوئی دور دور تک انسان نظر نہیں آ رہا ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے ہیں کیسا سخت انتہان تھا کیسے قربانی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے خلیل کیسے پیغمبر کے اتنی خطرناک قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے ایسے جنگل میں اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی نئی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار اب وہاں سے جانے لگے واپس آنا تھا دوسرے بیوی کے پاس تو حضرت حاضر آواز دے رہی ہے کہ آپ اس جنگل میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہو آپ اس جنگل میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہو ایسی خوف اور خطری کے جگہ میں آپ چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا تلک رہی ہوگی اندازہ لگائیے اکلوتا بیٹا چھوٹا سا بچہ اور بڑھاپے میں ہوا بڑی دعاوں اور بڑی مرادوں سے اور اسے ایک جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت حاضرہ بھی سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے نبی یہ خود سے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا تھے تو معلوم گیا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں مجھے اللہ ہی کا حکم ہے حضرت حاضرہ نے فرمایا اِذن دیکھئے ایک نوجوان عورت لیکن اللہ کی ذات پر کیسا کامل یقین فرمایا اِذن لا يُزیغنا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا اِذن لا يُزیغنا اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا جس اللہ نے اس جنگل میں ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا گئے تو اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورے کرے گا اور ہماری یہاں پر ہفاغت کرے گا چنانچہ جو خجورت ہی پانی تھا ایک وقت آیا کہ خجورے بھی ختم ہو گئی پانی بھی ختم ہو گیا حضرت حاجرہ پانی پی لیتی خجورے کھا لیتی اللہ کی قدرت اسے سے دودھ بن جاتا حضرت اسماعیل علیہ السلام سوچے ذرا ایک جنگل ہے پہاڑیے ہیں کوئی انسان دور دور تک نہیں ہے وہاں ایک جوان عورت اپنے بچے کو لے کر رہ رہی ہے ایک جوان عورت بخاری شریم میں واقع ویسے جویں کسی تھے سنا سنایا اللہ کے نبی نے سنایا اپنے صحابہ بخاری شریم میں پانچ چھ جگہ پر امام بخاری رحیم اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا اب ایک وقت آیا کہ خجورے بھی ختم پانی بھی ختم اب جب خجور نہیں ہے دنیا جو دار الاسباب ہے خجور نہیں کھا رہی ہے حضرت سارا جس سے دور بنتا تھا پانی نہیں پی رہی ہے تو اب بچہ بھی بھوک کے وجہ سے کل بلانے لگتا تھا اپنی بھی بھوک تھی بچے کی بھی بھوک اپنی بھوک تو برداشت کر رہی تھی لیکن بچے کی بھوک دیکھ کر رہا نہ گئی اور پانی کی تلاش میں نکلی صفا کی طرح وہیں اسے یہ بیت اللہ اور پھر وہ درکتہ وہیں اسے صفا پر پہنچے وہ بھاڑی تھی کہ ذرا دیکھو مجھ آئی پر چڑھ کر کہیں کوئی انسان نظر آئے نظر آئے لیکن کچھ نظر نہیں آئے پھر سامنے ایک اور پہاڑی تھی جس کا نام مروات سوچا کہ اس پہاڑی پر جا کر دیکھوں گی ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ نظر آ جائے چڑھاچے اس پہاڑی کی طرف چلی بچے کو بھی دیکھتی جاتی تھی بچے کو بھی دیکھتی جا رہی ہے اب کچھ یہ علاقہ ایسا آیا زمین کا کچھ حصہ ایسا آیا دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو نشہ بھی حصہ تھا جو نیچہ حصہ تھا جہاں سے بچہ نظر نہیں آ رہا تھا تو جب اس حصے میں پہنچی بچہ نظروں سے غائب بچہ نظر نہیں آ رہا تھے تو وہاں تیز دوڑی تاکہ جلدی سے ہنچائی والے حصے پر پہنچ جاؤ اور بچہ نظر آنے لگ اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی کہ ہر حج عمرہ کرنے کے لئے حج عمرے کا اجزت اس کو کرا رہا تھا کہ وہاں آ کر دوڑے تیز چلے مروہ پر پہنچی وہاں بھی کوئی پانی کوئی کھانی کی چیز کوئی انسان نظر نہیں آیا مروہ سے پھر صفہ آئی صفہ سے پھر مروہ اسی طرح سات چکر لگائے ساتھوہ چکر جو پورا ہوا وہ مروہ پر تو جب مروہ پر کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی بچے کی طرف تو اس وقت دیکھا کہ کچھ پرندے نظر پر رہے اس جگہ پر کچھ پرندے نظر آئے تو سمجھ گئی کہ یقیناً کچھ معاملہ ہے بچے کے پاس پہنچتی ہے دیکھتی کیا تھے کہ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرمائے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا وہاں سے پاری نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیا رگڑ رہتی جس سے وہ پانی چارک ہو رہے تو اب اس کو روکتے رہے زم 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 یہ بھی روایات میں ہے کہ اگر نہ روکتی تو پوری دنیا میں پاری پھیل جائے لیکن اللہ کی قدرت اللہ کے بسے تو یہ زم زم کا واقعہ خیر یہ تو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس طرح بچے ہیں ابھی پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہے حضرت عبرانیم علیہ السلام ملکہ شام سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہتے تھے ویسے تو ایک مہینہ لگتا تھا اس زبانے میں ملکہ شام سے مکہ مکرمہ آنے کے لئے لیکن ایک موجزہ تھا اور اللہ کی طرف سے گویا ان کے پاس ایک براغ تھا اس براغ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ صبح چلے ہیں تو دوپیر سے پہلے پہلے مکہ پہنچاتے تھے اپنی بیوی بچے کی خبر لیں اور پھر اگر جانے چاہتے تو شام میں اپنے ملکہ شام پہنچاتے تھے اس طرح آتے رہتے تھے دونوں بیوی اگر کسی کے دو بیویاں ہیں تو ان کے درمیار انصاف کرنا لازم ہے تو کوئی سوال کرنے لگے کہ حضرت عمرہیم علیہ السلام نے کیسے انصاف کیا انصاف کیا آپ یہاں بھی تشریف لاتے تھے وہاں بھی جاتے تھے خیر اب حضرت عمرہیم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت اسمائل علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں تقریباً تیرہ سال کے ہو چکے اب تیرہ سال کا بچہ اس کا رنگ و روح وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کا کچھ سہارا بن سکے اپنے باپ کے کچھ کام آسکے ان کا کچھ بازو بن سکے اس قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت عمرہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے وہیں مکہ مکرم آئے دوئے تھے اپنے بیوی بچے میں تھے بیوی کو دیکھ رہے تھے بچے کو دیکھ رہے تھے تو تین رات تک مسلسل خواب دیکھا کہ میں اپنے اس لئے وہ نہار لخت جگر وہ اپنے ہاتھ سے زبا کرتا تین رات تک بعض روایات تو مسلسل تین رات تک خواب دی اس کے بعد حضرت عمرہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل سے اس کا تذکرہ کیا یا بنیہ انی اراب المنام اے میرے بیوی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبہ ہوں کہا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں انظر مازا کر رہا تو بتا تیری کیا رائے حضرت عمرہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کروں خواب میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت عمرہیم علیہ السلام کو کسی فرشنے کے ذریعے دے سکتے تھے کہ بیٹے کو زبا کر دو لیکن نہیں اس میں حضرت عمرہیم علیہ السلام کے کمال کو ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا منشاہ تھا کہ حضرت دیکھو اگر حکم دیا جائے تو اس میں تو کسی تعبیل کی انجائش نہیں ہے خواب میں جب کوئی آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس میں سو تعبیل کر سکتا ہے خوابی تو دیکھا ہے خواب میں تو کچھ بھی آ جاتا ہے یہ ہے وہ ہے نہیں حضرت عمرہیم علیہ السلام نے کوئی تعبیل نہیں کی کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جسے بہت تو اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا بیٹے کے سامنے ذکر کرنا بھی اس لئے نہیں تھا کہ ان کو اللہ کا حکم قرآ کرنے میں اس کی تعمیل کرنے میں کوئی تردد تا نہیں ایسا ہرگز نہیں حضرت عمرہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ کی کہ حضرت عمرہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کا انتحان لینا چاہتے تھے وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے بیٹے کے اندر میرا کچھ اثر آیا ہے میرا لخت جگر یہ کیسا تھے اس کا انتحان اور اس کے آدمائش بقص ہو اور دوسری باقی ہے کہ امبیاء اکرام علیہ السلام کو جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو بجال آنے کے لیے دل و جان سے تیار رہتے ہیں لیکن صورت وہ اکتیار کرتے ہیں جو آسام صورت تو ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت عمرہیم علیہ السلام بتائے بغیر اسماعیل علیہ السلام کو ان کو زبا کرنے لگتے تو یہ ذرا مشکل تھا مشقت تھی اس نے اب حضرت عمرہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا تاکہ وہ زبا ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنا ذہن بڑھا دی تو یہ حکمتیں تھیں الغرم بیٹے بھی آخر وہ پیغمبر کے بیٹے تھے اندازہ لگائی ہے ایک بڑا باپ ہے اکلوتا بیٹا ہے تیرہ سال کا بیٹا ہو چکا ہے آدمی صاحب اولاد ہے ہر آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی بڑاپے میں دوسری بیوی کر کے اور اسی کو زبا کرنے کا حکم تو بیٹا بھی پیغمبر کا تھا جواب دیا یا اب تفعل ما تکمر ابباجان جس بات کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو کر بزریے اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے اس کو پرا کیجئے ستجدونی انشاء اللہ من السابرین آپ مجھے اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سپاہے آخر آگے چل کر پیغمبر بننے والے تھے نبی بننے والے تھے تو جواب بھی ایسا ہی توازو اور انکساری کرتے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آپ زبا کریے میں صبر کروں گا ایک صورت نہیں آپ اللہ نے چاہا تب آدمی صبر بھی جب ہی کر سکتا ہے جب اللہ چاہے کوئی بھی کام اللہ کی مشیعت اللہ کی چاہت پر بغیر نہیں ہو سکتا انشاء اللہ یہ فرما ہے کہ اگر اللہ نے چاہا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے یعنی صبر کرنے والے اللہ کے دوسرے بندے ہیں میں تنہا ہی رہی ہوں جس طریقے سے اللہ کی دوسرے بندے صبر و ضبط کرنے والے ہیں میں بھی اللہ نے چاہا صبر و ضبط کرنے والوں میں سے ہوں انہا یہی چاہیے آدمی کے اندر کتنا بھی قبال پیدا ہو جائے کتنی بھی بلندیوں پر پہنچ جائے غرور تکبر نہ آئے اگر غرور تکبر آ گیا تو پھر ایک دم نیچے گر جائے سب کچھ اللہ کا فضل سمجھے اللہ کی طرف سے سمجھے اب تکیار ہو گئے حضرت عبرانی محلی السلام لے کر چلے شیطان درمیان میں تین جگہ پر حائل بنا آڑ بنا اور بعض اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت حاجرہ کو بھی بہت بہتایا آیا ان کے پاس کہ کہاں ہیں تمہارے بیٹے تمہارے شہر انہوں نے بتایا کہ جنگل میں گئے ہیں لکڑیا لینے کے لئے کہنے لگا نہیں لکڑیا نہیں وہ زبا کرنے کے لئے لے گئے ہیں حضرت حاجرہ نے کہا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو زبا بھی کیا کرتا ہے اب شیطان نے پوری پور کھول دی کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے اب وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے امانت لے وہ جب چاہے اپنی امانت لے یہاں بس نہیں چلا تو باپ بیٹوں کے راستے میں حائل بنا اللہ کا حکم آیا کہ اللہ اکبر کہہ کے ساتھ بن کر یہ مار دو وہ ادا بھی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ حج کرنا ہے حج کا ایک جوز اس کو قرار دیا رمی جمار جسے کہتے ہیں کنکر امان اس کے بعد پہنچ گئے مذہبہ میں زبا کرنے کے جگہ پر اب لیٹا لیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّقُوا لِلْجَبِينَ جب دونوں کے دونوں جھوک گئے اللہ کے حکموں کے سامنے باپ بھی بیٹا بھی وَطَلَّقُوا لِلْجَبِينَ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا لیا پیشانی کے بل تو پیشانی کے بل لیٹانے کی کیا صورت ہوگی بعض حضرات میں لکھا گیا کہ پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا لیٹایا تھا بلکل سیدھا اب وہ چھوڑی جلانا چاہ رہے تھے لیکن چھوڑی اور گلے کے درمیان جان اللہ نے پیتل کی ایک چیز ہائل کر دی تھی چھوڑی نہیں چل لائی تھی بہت زور لگا بیٹے نے بھی کہا بیٹے نے کہا اس وقت کہ ابباجان آپ مجھے پیشانی کے بل لیٹا آئیے گندھا لیٹا لیجئے آپ مجھے گندھا لیٹا لیجئے حضرت تھانوین ہم پر اللہ مرکدونے تو اس کا ترجمہ کیا ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل لیٹا لیا تو جب کروٹ کے بل لیٹا جائے گا تو پیشانی کا کچھ حصہ زمین پر لگ جائے گا جب کروٹ کے بل لیٹا ہے اور باز درات پر باتیں ہیں کہ جب چھوڑی نہیں چلی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اب سنئے ایک بچہ تیرہ سال کا بچہ اپنے بڑے باپ سے کیا کہہ رہا ہے اس وقت کہ اب باجان میرے ہاتھ باندھ لیجیے چھوڑی کو بھی تیز کر لیجیے تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو اور میرے کپڑوں کو بھی علک کر دیجیے تاکہ میرے کپڑوں کا یہ خون دیکھ کر میری ماں کا غم زیادہ نہ ہو اور آپ میرے چہرے کو الٹا کر لیجیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھوڑی چلاتے ہوئے یہ باپ نے شفت جوش بارنے لگے اور آپ یہ کام نہ کر پا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب باجان مجھے آپ گندہ لیٹا دیں تو اس وقت حضرت عبرانیم علیہ السلام نے ان کو گندہ لیٹا کر تب چھوڑی چلائی لیکن چھوڑی نہیں چلی حضرت عبرانیم علیہ السلام نے دیکھا اوپر سے ایک آواز آ رہی ہے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر ایک آواز آ رہی ہے تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اور جنت سے ایک مہنڈہ لارہے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر یہ پڑھا ہے حضرت عبرانیم علیہ السلام نے بھی پڑھا اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر لا الاغ الا اللہ اللہ کو اکبر وہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وہ آ رہے تھے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر جب انہوں نے دیکھا جنت سے دنبار آئے تو انہوں نے پڑھا دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو لیٹے ہوئے تھے انہوں نے پڑھا تو یہ قرمانی اتنی اہم اس کی تاریخ ہے یہ اس کی یادگار تو پھر حضرت اللہ کا حب آیا کیا بیٹے کا آپ پسدک کر رویا آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا کر دکھایا خواب میں آپ کو یہ دکھا گیا کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں یہ نہیں دکھا ہے کہ زبا کر دیا وہ آپ نے پورا کر دیا زبا کی مکمل بیاری دونوں کی طرف سے باپ کی طرف سے بھی بیٹے کی طرف سے بھی تو اللہ نے اتنے بڑے امتحان میں کابیابی دی ہے اللہ خود فرما رہے ہیں انہذا لہو البلاو المبید یہ تو ایک کھلی آدمائش تھی ایک بہت بڑے آدمائش تھی بڑے بڑے اس جگہ پر فصل سکتے تھے لیکن آخر وہ خلیل اللہ تھے اللہ کے پیغمبر تھے اللہ نے مختلف آدمائشیں کی وَإِذِ اَبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ اللہ نے ابراہیم کو متعدد چیزوں کے ذریعے آدمائیا لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو پورا کر دکھلایا ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے تو اللہ نے پھر ان کو ایسا روشن کیا کہ ان کی تمام یادگاروں کو آنے والے تمام حمد میں واقع رکھیں تو یہ قربانی ہے اسی جذبے کے ساتھ قربانی کرنے چاہئے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں تمہارا خون گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے تقوے کو تمہارے اخلاص کو تمہارے جذبے کو تمہارے احساس کو دیکھتے ہیں کہ کس احساس کے ساتھ قربانی کر رہا ہے کیا نیتیں قربانی کرنے کی محض اللہ کی رضا اور خشنودی نیت ہونی چاہئے ڈرتے رہنا چاہئے معلوم نہیں قبول ہو یا نہیں یہ فکر ہو یہ فکر ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے قبولیت کی امید بھی ہو اب اس میں افراد تفریض سے بالکل بچے افراد تفریض کیا آنے بعض لوگ تو قربانی کرتے ہیں بہت عالی قسم کی لیکن اس کی شورت اس کی نمائش ایسی کر دیتے ہیں جو سراسر اخلاص کے خلاف ہیں اخلاص کے منافع ہیں ریاکاری تکھلاوہ دوسروں میں فکر کرنا اور بڑائی جتلانا میں نے ایک لاکھ کا لیا ہے ڈیڑھ لاکھ کا لیا ہے اور پر پر شہر میں اسے گھمانا اخباروں میں دینا موبائل میں تصویریں زبا ہوتے ہوئے انتہائی غلط بات کے جب جانور کو زبا کیا جا رہا ہے اس وقت تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور تم اس وقت حرام کام کر رہے ہو اس جانور کی ویڈیو بنا رہے ہو کتنی غلط بات ہے ایسا نہ کرنا اور پھر اس وڑی ویڈیو کو شیئر کرنا جس سے اخراوی نقصان تو ہی ہے دنیاوی نقصان بھی ہے ایسا کام نہ کرو اسلام یہ نہیں سکھاتا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے جائے اگر کافروں کے غیر مسلموں کے برادران وطن کے جذبات کو ان چیزوں سے ٹھیس پہنچتی ہے تو ہمارے لئے یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہوا اس طرح کی چیزیں یہ ویڈیو شیئر کرنا وہ کرنا اور قربانی ہمارا ایک قریدہ ہے اللہ کا حضر ہے ہم اس کو پورا کریں اس کو کون منع کریں اور اخلاص کے ساتھ پہلے بھی دو رکعات اللہ کے سامنے پڑھ لے یا اللہ تیرے فضل سے یہ قربانی کی توفیق ہو رہی ہے میرے مولا اپنی مرضی کے مطابق میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے قربانی کرنے کے بعد بھی دو رکعات پڑھ لے کہ یا اللہ جو اس میں کمی رہی اسے معام فرما دے اور اسے قبول ہی فرما دے اللہ قبول ہی فرما دے پھر ہے وہ قربان اور گوشت تو پورے سال کھاتے ہیں یہ نہیں تمام کا تمام گوشت آپ کی ریجر خرید کر اس میں بھر دے ارے دیکھو اللہ کے کتنے بندے ایسے جن کے یہاں ایک کلو بھی گوشت نہیں پہنچتا ایسی جگہ پہنچاؤ دیکھ کر ایسی جگہ پہنچاؤ لیکن ہمارا معمور آپ اگر بکرہ جبا کر رہے ہیں تو اس بکرے کو پورے کے پورے کو حضم نہ کرو یا یہ کہ دے رہے ہو تو اپنے دوست و عباب جو امیر مالدار ہے تو خود بکرے کاٹ رہے ہیں ان کے آرانے پہنچانے کی کیا دورت آپ ایسے غریب کو بکرے کا گوشت کھلاو جس نے شاید ہی پوری زندگی میں کبھی بکرے کا گوشت اس کے موں کے لگا ایسا دیکھو اس سے تمہارے دل کو سکون ملے گا خوشی ہو تو قرمانی کرو اچھے سے اچھے جانور کی اس کی ریاہتاری نہ کرو دکھلاوہ نہ کرو شہرت نہ کرو درتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو یا اللہ اسے قبول فرمالی یا اللہ اسے قبول فرمالی اور یہ بھی نہیں کہ بالکل لاغر طبلہ پتلا کر دیا جیسے اپنے سر سے ایک بوجھ ٹالنے والی بات ایسا بھی نہیں اربانی ہر اس شخص پرواجی میں جس کے پاس تیس ہزار روپے کا سونا چاندی ہو یا تیس ہزار روپے اس کے بیک بیلنس ہو یا تیس ہزار روپے سامان تجارت میں لگا رکھے ہو بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس کم اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے اگر ان دنوں میں انوارے پاس اتنی رقم نہیں تو ایک حصہ قربانی کا لینا واجب ہے ایک حصہ ضرور لے اور جن عورتوں کے پاس زیور گئے بیس پچیس ہزار روپے کا زیور ہر خاتون کے پاس ہے چاہے وہ پہنی کیوں نہ رہی ہو پچیس ہزار روپے کی بالی آ جاتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے مردوں پر چاہے نہ ہو لیکن عورتوں پر قربانی واجب ہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا ضروری ہے نہیں کرو گے تو گناہگار کو ان عورتوں کو بتائے وہ اپنے سوٹ اور دیگر اخراجات کم کرے لیکن جو خریضہ آگئے واجب گئے اس کو پورا کرے اللہ عمل کی توفیق عطا کرے الحمدللہ وفی العالمین اللہم جعل صلواتك ورحمتك وبرکاتك على سید المرسول امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدك ورسولك امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمة اللہم بعثه مقابا محمودا ينبت به الابولون والآخرون اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا ربنا اتقبل منا انکنت السمیع العليم وطبع علینا انکنت التباب الرحیم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاق فرما دے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے ہماری نداد کا ذریعہ بنا دے یا اللہ مبارک دن مبارک راتیں چل رہیے مولا کریم ہمیں انہیں حصول کرنے کی توفیق عطا فرما زائے کرنے سے حفاظت فرما اپنے مرضی کے یا اللہ نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما نامرضیات سے حفاظت فرما یا اللہ اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مقبول اور ممرور حج نصیح فرما یا اللہ تیرے دو بندے حج کے لئے حاضر ہوئے ہیں یا اللہ سب کے حج کو قبول فرما یا اللہ تمام ارکان صحیح طریقے صدا کرنے کی پروفیق نصیب فرما ان کی دعاوں میں مولا کریم ہمارا حصہ فرما یا اللہ ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ فرما یا اللہ حاضرین کے جائز مقاسب کو قرآ فرما جائز غوریات کو قرآ فرما مولا کریم بغیر مانع عنایت فرما یا اللہ حاضرین کے جائز مقاسب کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ